یہ گیارمی صدی عیسفی کا زمانہ ہے اسلام کی سربلندی اور صرفرازی کے لیے سلطان سلجوگ دلو جان سے کوششوں میں لگے ہوئے تھے اس زمانے میں مشہور امام موافق کی درستگاہ نے عالمی شہرت پائی کیونکہ یہاں سے وقت کے عظیم لوگ فارغت تحصیل ہوئے یا یوں کہیے کہ امام موافق کے مدرسے سے فارغ ہونے والے بیشتر لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا اسی مدرسے میں تین طلبہ کی دوستی قابل رشق سمجھی جاتی تھی جن کا اٹھنا پیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک ساتھ تھا دو ہمنام تھے جن میں ایک کا نام حسن توسی اور دوسرے کا نام حسن بن سباہ تھا تیسرے دوست کا نام عمر تھا عمر جو بعد میں عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا اس نے اپنے علمی دھاک ایسی بٹھائی کہ لوگ آج تک اس کی علمی باتوں کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں عمر خیام وقت کا بہترین شاعر اور علمدان بنا جس کی تحقیق اور علمی تدبر سے آنے والے زمانے سہراب ہوتے رہے حسن توسی جنہیں تاریخ نظام الملک خاجہ حسن توسی کے نام سے جانتی ہے اس نے اپنے علمدانش اور تدبر کے باعث سلجوکیا سلطنت میں جگہ بنائی اور وزارت عزمہ کے عدے تک پہنچے سلطین نے انہیں نظام الملک کا خطاب دیا تھا اور سلطنت کا کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے ان کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ آج تک اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ موجود ہے جس نے ایک زمانے کی علم تشنگی کو سہراب کیا ہے تیسرا کردار حسن بن صباح جس نے نہ صرف تاریخ میں جگہ بنائی بلکہ اپنے ذہنی اور ابلیسی کمالات کی ایسی داستان رقم کی کہ آنے والی نسلیں بھی اس کا نام سن کر کامتی رہیں وہ کردار جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھا مگر وقت کے بادشاہ بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے اور جو حکمران اس کے خلاف کاروائی کی کوشش بھی کرتا اسے بدردی سے قتل کر دیا جاتا حسن بن صباح کی پوری تاریخ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہاں چیدہ چیدہ واقعات کے ذریعے اس کی حقیقت بتانے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں حسن بن صباح شروع میں اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھا اور ایک زمانے تک اپنے آپ کو سننی ظاہر کرتا رہا اگر بعد نے اس نے اپنے نئے فرقے کی بنیاد رکھی اور خود کو خدا کا ایلچی اور امام بنا کر مذہب اسلام کی بے خونی کرنے لگا اس نے تاومر اپنے آپ کو اہل اسلام ظاہر کیا اور اپنے پیرکاروں کو گمراہ کرتا رہا عملت تنویم جسے ہپناٹیزم کہا جاتا ہے اس کا باقاعدہ استعمال سب سے پہلے حسن بن صباح نے ہی کیا تھا اسے پہلے یہ علم ایک نامعلوم حیثیت سے موجود تھا اس نے مشہور قیلہ السود میں اپنی حکومت قائم کی اور یہی مشہور اور بدنام زمانہ جنت تعمیر کی گئی جہاں حسن بن صباح نے پینتیس برس تک حقورانی کی اس کے قلعے کے قریب آنے کے جرد پہ نہیں ہوتی تھی حسن بن صباح کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کے فدائن تھے جو بعد میں حشیشین کے نام سے بھی مشہور ہوئے کیونکہ وہ حشیش ایک قسم کی بنگ کا نشہ کرتے تھے یہ فدائن تھے کیا اور یہ فدائن کی حقیقت کیا تھی اس بات کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگا سکتے ہیں جب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جب حسن بن صباح کا فتنہ بہت بڑھ چکا تو سلجوکی سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا لشکر کشی سے پہلے ایک قاسد کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ حسن بن صباح خود کو سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی منفی سرگرمیاں ختم کر دے ورنہ اس کے قلعے پر چڑھائی کر دی جائے گی ایلچی نے یہ پیغام کے لاتل سوت میں جا کر حسن بن صباح کو سنایا میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتا حسن بن صباح نے کہا اور نجام الملس کے گہنا کہ میں بچمن کی دوستی کے تحت تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخمت کرو ورنہ تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا ایلچی یہ پیغام لے کر جانے لگا تو حسن بن صباح نے اسے روک لیا ٹھہرو شاید تم میری باتوں کا یقین نہ کرو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد حسن بن صباح کے حکم سے کچھ فدائن کتار بنا کر وہاں کھڑے ہو گئے اس نے ایک فدائی کو بلا کر خنجر پکڑا اور کہا اسے اپنے سینے میں اتار لو اس فدائی نے بلند آواز میں نالا لگایا یا شخ الجبل تیرے نام پر اور خنجر اپنے دل میں اتار لیا اس کے بعد ایک دوسرے فدائی کو بلا کر حکم دیا کہ برندی پر جا کر سر کے بل چلانگ لگا دو وہ خاموشی سے گیا اور چھت سے چلانگ لگا دی اور اپنی گردن تڑوا پیٹھا ایسے ہی ایک فدائی کو پانی میں ڈوبنے کو کہا گیا اور اس نے بخشی اپنے آپ کو پانی کی تند تیز لہروں کے حوالے کر دیا اسے ہلچی نے جا کر یہ واقعات سلطانی اور نظام الملک کو کوش گزار کر دیئے نظام الملک خاجہ حسن توسی یہ سن کر جذبہ ایمانی کے غصے سے لبریز ہو گئے اور سلطان کو فوراں لشکرکشی کا مشورہ دیا جسے سلطان نے قبول کرتے ہوئے اپنے فوجوں کا رکھ کے لط الموت کی طرف کر دیا حسن بن سبا نے یہ سنا تو زیر اللہ مسکر آیا اور کہا حسن توسی کو قتل کر دو بس اتنا ہی کہنا تھا اور خاجہ حسن توسی کو قتل کر دیا گیا اور عظیم الشان لشکر راستے سے ہی واپس ہو لیا بعد میں سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا قتل کرنے کا طریقہ بڑا سادہ ہوتا فدائی مطلوبہ شخصیت تک کسی بھی طریقے سے پہنچتا اور اس کو قتل کر کے ایک بلند نعرہ لگاتا کیا امام الجبل حسن بن سبا تیرے نام پر تیری جنت سے اللہ کو جنت میں جا رہا ہوں اور اپنے دل میں خنجر اتار لیتا ایسے ہی حسن بن سبا نے عالی شخصیات اور وقت کے بہترین علماء کرام کو قتل کروایا حتیٰ کہ اپنے آخری دور میں یہ فدائی باقاعدہ کرائے کے قاتل بن گئے اور عیسائیوں کے کہنے پر انہوں نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تین قاتلانہ حملے کیے مگر ایو بھی سلامت رہا آخر یہ فدائی خود کچھ حملہ کیسے کر لیتے تھے اس کے لیے پہلے آپ کو حسن بن سبا کی جنت کا حوال جاننا ہوگا حسن بن سبا نے قلعہ دل موت جیسے قرات السود بھی قائد آتا ہے میں ایک جنت تعمیر کر رکھی تھی یہاں جنت کے مذکورہ تمام سامان آرازتہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی دودھ شہد اور صاف پانی کے چشمیں برائے گئے تھے جنتی اوروں کی مثل لڑکیاں دنیا بر سے اکٹھی کر کے یہاں لائی گئیں جہاں یہ جنت بنائی گئی وہ جگہ ویسے ہی قدرتی حسن سے مالا مال تھی سرسبت و شاداب مرازر کسی بھی شخص کا دل مہ لینے کے لیے کافی تھے حسن بن سبا کے فدائن حشیش کے نشے کے زیر اثر یہاں لائے جاتے تھے یہ ایسا نشہ ہوتا تھا کہ انسان ویسے ہی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرنا لگ جاتا اس پر جب اس کو مسنوی جنت کے نظارے میں لڑکیوں کی دل فریب اداوں کی نظر کیا جاتا تو وہ بلکل ہی مدہوش ہو جاتا بات یہی ختم نہیں ہوتی یہاں جو بھی لائے جاتا وہ کچی عمر میں لائے جاتا تھا حشیش کا نشہ جنت کے حسین نظاروں اور ہوروں کے علاوہ ان پر تنویم یعنی ہپنٹیزم کیا جاتا جس میں حسن بن سبا نے خاص مہارت حاصل کی تھی بارہ سے لے کر سترہ سال تک کہ یہ لڑکے جب عمر کی بختگی تک پہنچنے لگتے تو ایسے ہی محسوس کرتے جیسے وہ واقع جنت میں رہتے ہوں اور اس کے بغیر ایک لمحہ جینہ بھی ان کے لیے محال ہوگا ان سے کہا جاتا کہ فلان کو قتل کر کے خود کو مار لوگے تو اس سے بڑی اللہ کی جنت میں پہن جاؤ گے ان تمام راحل میں وہ شخص ہمہ وقت ایک خواب کی کیفیت میں رہتا جو حشیش اور اپنٹیزم کا اثر تھا وہ شخص جنت کے لیے اس قدر بے چین ہوتا کہ وہ خوشی اپنی جان حسن بن سبا پر قربان کر دیتا پاکستان میں ہونے والے خود کچھ حملوں میں بلکل ایسے ہی فیدائی استعمال ہوتے ہیں یہ سب اٹھارہ سال سے کم ہوتے ہیں ان سب کی برین واشنگ کی جاتی ہے جیسے حسن بن سبا اپنے فیدائن کی کرتا تھا ان سب کو اپنٹیزم اور نشے کے زیرے سے لاکر اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے یہاں بھی ایسی ہی جنتوں کی نشان دہی ہوئی ہے جو ان لڑکوں کی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں حال ہی میں گرفتار ہونے والے کچھ نو عمر لڑکوں نے انکشافات کیے ہیں کہ تالبان سکول اور کالجز کی لڑکیوں کو اگوا کر کے ان سے زیادتی کرتے تھے یہ لڑکیوں ان کو بطور ہوریں پیش کی جاتی تھیں اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا تھا کہ اگر تم یہ خود کچھ حملہ کرو گے تو جنت میں کثیر تعداد میں ہوریں تمہارا استقبال کریں گی ایک گرفتار نو عمر خود کچھ حملہ آور نے انکشافت کیا کہ ہوروں کا اس قدر دل فریب بیان کیا جاتا ہم ان کے حصول کے لیے پاگل ہو جاتے اور ہور نمال لڑکیاں آ کر اپنا جسم ان کے ساتھ مس کر کے ان کے جذبات میں ایجان پیدا کرتی تھی اس کے علاوہ زیادہ تر اثر ہپناٹیزم اور نرشاہ و رشیہ کا ہوتا تھا شہور کمزور کر دیا جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کے صلاحیت سلب کر کے جنت کی ایسی منظر کشی کی جاتی ہے کہ وہ نو عمر لڑکا فارن خود کچھ حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے حسن بن سبا نے بڑی ہی عجیب و غریب طریقے سے یہ تمام کے تمام قلعہ الموت کی بحیشت اور وہاں کے حشیش کے زیرے اثر جو اششرت کی سرگرمیاں تھیں انہیں بڑے ہی عجیب طریقے سے انہیں جاری رکھا قلعہ الموت کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں لوگ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ خفیہ مقام یہ کہی زیرے زمین تحریک کا مرکز نہیں تھا قلعہ الموت جس وادی میں واقع تھا وہ پچاس کلومیٹر لمبی اور پانچ کلومیٹر جوڑی تھی اور یہاں دوسرے مذاہب اور فرقوں کے افراد کا آنا جانا لگا رہتا تھا اب آسی خلافت کے صفاتی وفود ایک سے زائد مرتبہ قلعہ الموت گئے تھے لیکن وہاں کی بحیشت کی موجودگی اور حشیش کا ذکر ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا اور ان وفود میں شامل افراد سے منصوب ایسی کوئی تحریر موجود بھی نہیں ہے جب منگولوں نے مختلف مسلمانوں علاقوں کو فدا کرنا شروع کیا تو بہت سے مسلمان دانسوروں اور اہلِ علم و فن نے پناہ کے لیے قلعہ الموت کا رخ کیا تھا ان پلاہ لینے والوں میں مشہور عالم نصیر الدین توسی جو کہ بہارہ سوچوتر میں وفات پاگے وہ بھی شامل تھا یہ افراد کئی دہائیوں تو قلعہ الموت میں رہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی وہاں بہش دیا حشیش کے استعمال کا ذکر نہیں کیا جب حلاقو خان اکیلہ الموت کو فدا کر لیا تو اس کا سیکریٹری عطا الملک جیونی نے اس کا دورہ کیا اس نے قلعہ کی لائبریڈی سے کتب اور سائنسی آرات کو نکال کر باقی سب کچھ نظر آتش کر دیا جیونی حسن بن سبا کا بدترین مخالف تھا لیکن اس نے بھی الموت بحیشت اور حشیش کے استعمال کا ذکر نہیں کیا تھا بلکہ اس نے حسن بن سبا کی اس بنا پر تعریف کی تھی کہ اس نے اپنے زیر اثر علاقوں میں ہر قسم کی نشاہ ورشیہ کے استعمال پر مکمل پابندی آیت کر رکھی تھی ہم اثر مسلمان مورخین نے قلعہ الموت میں کسی بحیشت کی موجودگی کا اشارہ نہیں دیا تھا جدید تحقیق بھی ایسے کسی بحیشت کی موجودگی اور حشیش کے زیر اثر نامور شخصیت کو قتل کرنے والے فداین کی قلعہ الموت میں موجودگی کی تائید نہیں کرتی اب جو آثار قدیمہ والوں نے قلعہ الموت کی جگہ پر جو خدائی کی ہے آپ حیران ہوں گے اور اُلدل کا بھی شکار ہوں گے لیکن آپ اس پر مزید سٹڈی کر سکتے ہیں یا اگر آپ مزید ویڈیو چاہتے ہیں کہ اس پر مزید ویڈیو بنائی جائے تو بھی آپ ہمیں کمیٹس میں بتائیے تاکہ ہم اس قسم کی بیزار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے